مشینیں بنا لی اوزار بنا لیے آلات بنا لیے سبھی چیزیں بنا لی یہ انسان نہ بنا تو دنیا میں فسادی فساد ہے اس دور میں یہ چیزیں تو کوئی نہیں تھیں لیکن انسان بڑا اچھا تھا تو دنیا میں امن اور سلامتی کا رنگ ہر طرف نظر آتا تھا آج کے دنیا نے چیزیں بہت بنا لی کاغذ دیکھی تو کہاں کیا کچھ بنا دیئے لوہے سے کیا نقشے بنا دیئے پتھر نے کیا کیا نقشے اختیار کر لیئے پلاسٹک سے کیا کیا تصویریں بنا دی گئیں کیا کچھ نہیں کر دیا گیا لیکن اگر اس دور کا نہیں بنا تو اس انسان میں یہ خوبیہ نہ رہی جو اللہ کا حبیب ارشدے کر گیا تھا یہ خوبیہ نہ رہی ہر چیز بنا دی ساری مشینے بن گئے ہیں اوزار بن گئے گرمی سردی کو کنٹرول کر لیا بیماریوں قابع پاکانے کے لیے کتنے نقشے تیار کر دیئے لیکن اس انسان کا بگاڑ بگاڑ بڑھتا ہی چلا گیا تو معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو گیا اس لیے کہ ہر اوزار اور مشین کو چلانے والا تو یہی انسان ہے یہی خود غرض بن جائے یہی خود غرض بن جائے اس کا روگ یہ نہیں ختم ہو پہلے آواز نہیں پہنچ دی تھی آلات نہیں تھے ملاقات نہیں ہوتی تھی سواریاں نہیں تھی مدد کو کرنے کے لیے آواز نہیں جا سکتے تھی مدد پہ پہنچنے کے لیے سواریاں موجود نہیں تھی لیکن دل موجود تھا کان موجود تھے بہت دور کی آواز سن لیا کرتا تھا اور بہت دور کا درد کا احساس ہو جا کرتا تھا اب سننے کے آلات ہیں پہنچنے کے ذرائع رہے لیکن دل مردہ ہے اپنا بڑا باپ گھر کے دوسرے کمرے پہ ہے اس کی آواز بھی نہیں پہنچتی آنکھوں کے سامنے تڑپتی ماہ ہے وہ بھی دل پہ چوٹ نہیں مارتی پہلے یہ آوزار نہیں تھے کہ آواز پہنچائی جائے مدد کو پہنچا جائے لیکن کان موجود تھے بہت دور کی آواز سن لیا کرتے تھے اور بہت دور سے درد محسوس کر لیا کرتے تھے دل زندہ تھا کان سنتے تھے آج آلات ہیں اوزار ہیں سواریاں ہیں پہنچنے کے سارے نقشیں بات پہنچنے کے سارے سلسلے ہیں لیکن وہ کان نہ رہے کہ سن سکے آواز دل نہ رہا کہ درد محسوس کر سکے تو ایک زندہ معاشرے کے لیے ایک کامیاب سسیٹھے کے لیے یہ خوبیاں ہیں کہ وہاں عملی خیرخائی زندہ ہو عملی خیرخائی زندہ ہو اندر وہ جذبہ ہو صدقہ بھلائی کا جذبہ ہو میں ارز کروں میرے عزیزوں سسیٹھے کے ایک چھوٹی سی ایک آئی گھر کے اندر ہر شخص اپنے اغراض کی زندگی گزار رہا وہ گھر جہنم بن جاتا ہے اگر گھر کی اس چیار دیواری میں ہر شخص اپنے اغراض کی زندگی گزار رہا وہ گھر جہنم بن جاتا ہے تو پھر دیکھئے معاشر اور سسیٹھے کا کیا حال ہو رہا